نمشکار میں جتیندر لکی ایک بار پھر آپ سب کا سواگت کرتے ہیں کہ آج ہم وشیش طور پر پہنچے ہیں سارا 3 کے آفیس میں جس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ٹائم پہلے ایک ایپ لانچ کی گئی تھی اور اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد پہلے والے انٹرویو میں بتایا گیا کہ کس چیز کو لے کے کس پوائنٹ او ویو سے یہ والی ایپ لانچ کی گئی ہے تقریباً 2018 میں یہ ایپ لانچ کی گئی تھی 2018 میں یہ ایپ لانچ کی گئی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ عام لوگوں کی خاص پسند بن چکا ہے تو آج ہم بات کریں گے کمپنی کے جو فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں امید کشوہا سے ان سے پوچھیں گے آپ سب کے سوال اور امید جی کے خاص جواب امید جی سب سے پہلے تو نمشکار آپ کا ہمارے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی سارا تھری کے بارے میں سارا تھری کے بارے میں سر میں یہ کہنا چاہوں گا ہم نے جیلو سے سٹارٹ کیا تھا آج سے چار سال پہلے اور آج ہم نے کرونا کے بعد بھی بہت سا سٹرگلز دیکھ کے آج ہم نے تین برانچز آفیس سٹارٹ کر دی ہے اور میرے تینوں جو آفیسز ہیں فل فریس چل رہے ہیں ٹرائس ایٹی کے اندر میں تو اس کے لیے تو ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت کانگریچولیشنز کہ یہ والے تین آفیس جو ہیں یہ تیس ہوں تین سو ہوں اور بڑیا سے آپ ترقی کریں باقی امید جی جیسے کہ ہم نے پچھلی انٹرویو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سارا تھری کیا کام کرتی ہے آپ نے بتایا تھا تھوڑا سا آپ مطلب بلکل شورٹ میں آپ بتا دیجئے کہ سارا تھری کیا ہے اس کے بعد پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں آپ سے سارا تھری سر میں نے لاسٹ کے انٹرویو میں آپ کو بتایا تھا کہ سارا تھری کیسے ورک کرتی ہے بٹ میں آپ کو سمپلی اس کو ویریفائی کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ویسے کہ یہ ایک سسٹم ہم نے بنایا ہے جس میں ایک وینڈر کو کلائنٹ کے ساتھ جوڑا جائے اگر آپ نومل ایک گھر بناتے ہیں تو آپ ایک ٹھیک دار کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ یہ گھر بنوانا ہے ایسے بنوانا ہے لیکن اس ٹائم پہ ایک دکتیں آتی ہیں ایسی کہ وہ کام صحیح سے نہیں کر پاتا ہے کیونکہ بیچ میں اس کو دیکھ رہے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو ہم نے ایک بیسکلی جتنے بھی یہاں کے ٹرائی شیٹی کے لوگ ہیں ان کو ایک ایسی سرویس پروائیڈ کی ہے جس میں ہم لوگ ان کو ایک سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کام دینے کے بعد ان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو مطلب you can say کہ فریلانسنگ میں جس کے پاس جوب نہیں ہے کام نہیں ہے لیکن کام کرنا چاہتا ہے اس کا ویلکم ہے جے بلکل تو بہت ہی اچھی سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اور تین سال میں چار سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جیرو سے سٹارٹ ہو کر آج ان کروڑس میں آپ کی جو ہے وہ ٹرن آور ہے ایک ینگ ایک ینگ اینرڈیٹک تو اپنے آپ میں بہت ہی سو بھاگیش آلی ہیں آپ کی آپ کو جو اتنے اچھے سنسکار ملے ہیں تو لاسٹ انٹرویو کے بعد یہ والا آج پھر ہم آپ کے آفیس پہنچے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ جنتہ گئی کچھ لوگوں کے سوال تھے کہ اتنی کم عمر میں یہاں تک پہنچنا اپنے آپ کو اسٹیبلشٹ کرنا لوگوں کا من پسند بننا یوت کا آئیکن بننا تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم جاننا چاہیں گے اس کے لیے ہم نے آپ کو تین جو ہے انٹرفیس دی ہیں فرسٹ آپ کی انٹروڈکشن کے بارے میں سیکنڈ آپ سے کچھ سوال جو آپ کریں گے وہ بھی جنتہ کے اور تھرڈلی ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا اپنی کمپنی کی طرف سے بھی گے یوت آئیکن ہونے کے پوائنٹ آگیو سے آپ یوت کو اور جو ہمارے دیشواسی ہیں ان کو آپ کیا سندیش دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سکولنگ کہاں سے رہی کیسے رہی اور کیا کیا شرارتیں آپ نے کی سکولنگ تو چندگڑ میں میرا جنم ہوا ہے لیکن میں رہنے والا بیہار سے ہوں تو سکولنگ میری چندگڑ سے ہوئی ہے سر تو سکولنگ میں جیسے ہوتا ہے نا بچے شرارتی ٹائپ ملوگ ویسے تھے یا ایسے جیسے ابھی آپ سیریس بیٹھے ہیں یا کام کے پرتی ایک دم سے بلکل سٹیک رہتے ہیں ایسا کچھ سر میں بچپن کے اگر بات کرو تو بچپن میں جتنی بھی ٹیچرز ہمارے ہوا کرتے تھے ان کا میں بہت پسند دیا سٹڈنٹ ہوا کرتا تھا سارے لوگ مجھے لائک کرتے تھے میں بہت اس ٹیم کیوٹ ہوتا تھا ابھی بھی ہوں لیکن اس ٹیم بھی ہوتا تھا تو مطلب سب کی پسند میں ہی تھا صرف اس ٹیم میں تو ابھی جیسے آپ ایک بزنس مائنڈ آپ کے اندر چل رہا ہے تو مطلب چار سال میں جیرو سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک پہنچنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے تو مطلب بچپن سے ہی سکول ٹائم سے ہی کچھ تھا کہ ہاں جی کچھ کر گزرنا ہے یا ابھی کچھ پڑھنا ہے یا ابھی آگے بڑھنا ہے ایسا کچھ سر ویسے تو جو یہ بزنس کا جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ بچپن سے ہی تھا بچپن سے اگر میں سکول ٹائم کی بات کروں تو میں ایٹ کلاس میں تھا اور ایٹ کلاس کی جب چھڑکیاں پڑی تو آپ کو پتا ہے کہ موشلی بہت سارے بچے پارٹ ٹائم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بھی سوچا تھا کہ پاس گیا کی مجھے بھی بتا دو دو مہنے کی چھٹی پڑی ہے تو جوپس کرتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایکچلی مارکٹنگ کا کچھ کام کر رہے تھے جی کہ گھر جا کے گیس چولے بیچنا ایسا سمتھنگ تو میں نے ان کے ساتھ گھر جا کے گیس چولے بھی بیچ رکھے ہیں سر تو ایسا تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو اورڈر زیادہ ملتا ہے کہ کیوٹ تھے آپ ہاں بلکل سر اگر اس بات میں اگر آپ اس کی بات اگر آپ کریں تو اس میں میرا پلس پونٹ یہ تھا کہ سر بچپن سے ہی بہت سارے لوگ میرے ساتھ جاتے تھے بہت سارے سٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ گئے تھے کام کرنے کے لیے پٹ ان کے اورڈرز جیرو ہوتے تھے پٹ میں فرسٹ ڈی میں 10 ڈرز لکھے آئے تھا سر چھو لے کیا بات ہے تو مطلب کہ سیل والا جو آپ کے اندر مائنڈ میں چل رہا تھا وہ آپ بچپن سے ہی ہے تو آج اس آفیس میں آپ اتنے اچھے پوزیشن پہ ہیں اپنا آفیس آپ رن کر رہے ہیں بڑی اس ڈی بڑی ہے تو مطلب یہ کہاں سے آیا آپ کو مطلب کہ یہ والا جو سیول انجینئر کا یا لوگوں تک پہنچنے کا جو کام ہے وہ آپ کے مائنڈ میں کہاں سے آیا سر دیکھئے میرے مائنڈ میں تو بچپن سے آپ کو پتا ہم چھوٹے سے ایک گھر میں رہتے تھے کڑ کر کے ملی مجھے ملی ہوئی کہ میرے پاس بڑا گھر ہے چھائے بچپن میں کچھ بھی نہیں تھا بچپن میں ساہید میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی دوسروں کی سائیکل دیکھا کرتا تھا کہ بھائی سائد میرے پاس پیسے پاپا کے پاس بھی ہوا نہیں کرتے تھے تو جیسے ہم بڑے بنے پاپا نے اپنی گروت شٹارٹ کری وہ ایک labor کی job کرتے تھے اس کے بعد وہ کونٹیکٹر بنے تو میں نے دیکھا کہ آج بھی جب تک میں نے study پوری کی تو ان کے پاس ایک office نہیں تھا بیٹھنے کے لئے کیونکہ پورشن تھا یا گریبی پورشن تھا کہ اس کو وہاں جا کے سر ایک بار دماغ میں آیا تھا کیونکہ میرے بہت سارے دوست تھے وہ بہار جا رہے تھے ان کے لنک بھی تھے بٹ میں نے سوچا کہ انڈیا میں رہے بہت سار چیز ہم کر سکتے اچھی تو بہار پیرنٹس بہت زیادہ لگاو ہے یہ بچے بھی کہ سکتے اور آپ یہ کہ سکتے کہ انڈیا سے اپنے گھر سے بہت لگاو ہے اس لئے میں کچھ اپنے گھر میں رہ کے کچھ کرنا چاہتا تھا اور آج میں نے کیا بھی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سکولing کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے کالج جاتا ہے تو آپ کا بات اویس کالج میں رہا ہی ہوگا تو کالج کا کچھ ایسا قصہ یا کالج کی ایسی جرنی بیجو اس کے بارے میں آپ درشکروں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے دیکھیں سر کالج کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کالج میں ایسا کچھ آپ کو پتا ہے بچے کالج میں پڑھنے جاتے تو بہت سار چیز ہوتی ہے لیکن میرا یہ تھا کچھ کرنا ہے اس لیے میرا کالج میں من نہیں لگتا تھا میں کلاس بنگ کر کے کچھ کچھ کام کرتا تھا تو کالج ٹائم میں بہت پارٹ سارے کام کام کئے ہوئے لیکن اس کے وجہ سے سارے مارک سے بہت کم آتے تھے تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں چھوڑا دکھنے میں تھا تو ایسا چیز تو ابھی تک بھی چلتی آرہی ہے تو مطلب یہ بھلا پارٹ چلتا ہی آرہا ہے یہ دکھنے لیکن میں ان سے چھوڑا دور ہی رہتا ہوں تو ابھی جیسے آپ اپنا کام آف اس میں کر رہے ہیں تو اتنے چار سال کی جرنی میں اتنے اچھے پلیٹ فرم کو سیٹ اپ کرنا تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈی موٹیویشن والا یا کہیں پہ ایسا ہوا کی میرے من سر ڈی موٹیویٹ کے تو بہت سارے کارن ہوتے آپ کو پتا ہے کچھ پرسنل بھی ہوتے ہیں کچھ باہر بھی ہوتے ہیں تو کئی بار آپ کو پتا ہے کہ کام کرتے ہیں جو میرا sector ہے یہ unobnited تو اس میں کیا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کسٹمر کی طرف سے ٹیم کی طرف سے بہت جیدہ پریش فیس کرنا پڑتا ہے مان لی جی کہ میں ایک کام پکڑا اور بیچ میں ٹیم چھوڑ کے چلے گئی اور client کی طرف سے پریش ہے تو سارا کا سارا پریش اگر میں نے اگر اگر کام کرنے کی سوچی ہے تو کتنا بھی مجھے ہی پڑے گا تو اس سب کا پریش میں ہی جیلتا آرہا ہوں اب ہی تک ویسے تو آفیس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا چلو آپ نے اپنے آپ کو motivate کیا آپ کے papa نے motivate کیا یا brother نے motivate کیا mamma نے motivate کیا تو آپ تو motivate ہو گئے لیکن آپ کے office میں جو staff ہے کبھی کبھی وہ بھی demotivation کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو کیسے motivate کرتے ہیں دیکھیں demotivate ہونے کے کارن ایک ہی میں مانتا ہوں ہر و اپنے آپ میں موٹیویشن کرتے ہیں اور میں بس یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کرنی بھی ہے تو آپ نوی mistakes کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ غلطی کر کے کچھ زیادہ سیکھتے ہیں تو office میں محول کو سخت بنانا office staff سے coordinate کرنا ان کی problem سننا ان کو حل کرنا یہ آپ روز مرہ کا کام ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہی رہت ہے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آہ 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 سیعی ریپیٹ کوشش آہ آمی جی جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کی آپ کے business plan آپ کے offices کے بارے میں تو آپ مطلب کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں اپنی business کی اُنچائیوں کو اپنے office کو کہاں تک لے جانے سر میں اپنے business کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ آج سے چار سال پہلے ایک ہم نے 10 by 10 office سے start کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے Corona بھی دیکھا Corona کے بعد ابھی ہمارے Tri-City میں کو پورا cover کر لیا ہے Tri-City کے باد ہمیں metro cities میں enter کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمارا focus ہے کہ ہم پورے اندیا میں چھا جائیں اور اندیا کے بعد اندیا تک سیمت نہیں رہنا ہے ہم next country میں بھی different country میں بھی اپنے آپ کو expand کرنا ہے expand کرنا اور ساتھ میں فوران tour کرنا ہے جی بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں کا پیسہ یہاں پہ لانا ہے یہاں کا پیسہ وہاں نہیں جائے گا جی بلکل یہ تو ہم نے سر پہنک سے سوزر رکھے تو اس چیز کو لے کے مطلب مائنڈ میں کیا سیٹ اپ ہے تو اس کے بارے میں باہر جانا پیفر نہیں کر رہی ہے وہ انڈیا میں رہ کے کام کر رہی ہے جو پہلے پیکس انڈیا سے باہر امریکہ میں ملتے تھے آج کے ٹائم پر وہ ہی پیکس انڈیا میں مل رہے ہیں تو ہم باہر کنٹری میں کیوں جائیں سے تو یہ تو ہوئے اپنا فرسٹ راؤن مطلب فرسٹ جو فیس تھا جس میں ہم نے آپ کی انٹو ڈیکشن کے ساتھ آپ سے بات چیت کی اور آپ سے پوچھا سکول کالیج آپ کی لائف کے بارے میں اور لاسٹ میں صرف ایک جو ہم بات کر رہے ہیں کی ایک سیکنڈ فیس کی جو کوشن انسر والا راؤن میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب ہم وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسے آدمی ترقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو دوست مطر ہوتے ہیں تو ان کو وہ بھول جاتا ہے تو آپ آج اس سٹیج پہ ہیں ایک اچھی کمپنی کو آپ ری پریزنٹ کر رہے تو ابھی بھی آپ کے ساتھ پرانے دوست اس میں شامل ہیں اس بیڑے میں اس کشتی میں سوار ہیں یا ان کو پیچھے چھوڑ آئے سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا بچپن سے اندر یہ تھا کہ میرے بہت کم دوست رہے مطلب دوست ساتھ کمپنی میں ورک کر رہے اور کچھ دوست کچھ الگ بھی کر رہے لیکن وہ میرے ساتھ میں ابھی بھی ہیں سر مطلب بچپن کی جو دوستیت ہے کئی ساتھ ہیں کچھ الگ وں کے کام کر رہے لیکن انٹر ایکشن بنا ہوا ہے اچھا اسی دوران سیکنڈ ہمارا جو کوششن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے 2018 میں کمپنی کو سٹارٹ کیا ایک بہت ہی چھوٹی عمر میں سیول کام کرنا وہ سارا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو آپ کا پہلا کلائنٹ کون سا تھا اور کیسے ملا وہ آپ کو سر فرس کلائنٹ مجھے مجھے آن لائن کے مادیم سے ملا مطلب سوشل سائٹ آپ کہہ لیجئے سوشل میڈیا کہہ لیجئے وہاں سے مجھے کال آتا ہے ہم ان کے پاس ریپیجنٹ کرنے جاتے اور میں اور میرا چھوٹا برادر تو ہم جب ان کے پاس جاتے تو ہم آپ کو پتا جیسے ابھی میں دکھنے میں بہت چھوٹا سا لگتا ہوں تو میں ان کے پاس گیا تو ان کو دو چیچے کروانی تھی ان کے گھر میں لیکس کی پرولوم تھی اور ان کو کیچر بنانا تھا تو میں نے کو ریپیجنٹ کیا آپ نے کمپنی کیا نے بتایا اور ان کو بتایا کہ ہم کام کر رہے اور بہت اچھا کام کرتے ان کے جتنے بھی ڈاؤٹ سے میں نے کلر کر دی بٹ انہوں نے ہمیں انڈر سٹرمیٹ کر دیا کہ بہت بچے ایسے کوشن پوچھے جو لونجکل بھی نہیں تھا اور اس دن انہوں نے ہمیں رولا کے گھر بھیجا تو ہم نے راستے میں ڈسکس کیا لگتا کہ سی آ نہیں پائے گی کیونکہ بہت زیادہ ہمیں ایسے کوشن پوچھے ہمیں اور سٹرونگ بننا پڑے گا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے صرف کمپنی بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہم نے کی پھر جب گھر پہ پہنچ گئے اس دو دن بعد کلائنٹ کا کھل کول آتا ہے کہ آپ آج یہ ایک بار مل لیتے بیٹھ کے بات کر لیتے جب ان کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے پہلا چیک تھا پچاس ہزار کا وہ مجھے میرے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے آپ کا confidence ہے وہ دیکھ کام دے رہے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ پہلی کمائی سے جب سے آپ نے کمپنی سٹارٹ کی پہلی کمائی سے جیسے آپ نے بتایا کہ چیک ملا کتنی خوشی فیل کی اور کیا کیا پہلی کمائی آپ کو پتائی اور لگائی کس پہ پہلی کمائی سے کس کے لیے اگر دیکھا جائے ہم بھگوان کے لئے کچھ لیتے لیکن جو آپ نے میری جو پہلی پیمنٹ کہہ لیجیے جو آئی تھی اس کا جو پہلے پارٹ سے میں نے ممی کے لئے ساڑھی لیتی تو ممی نے کیسے اشیر واد دیا سر یہ کونفیڈنچل ہے نہیں بتا نہ پاؤں سر آپ کو پتا ہے بچہ کتنا بھی اچھا ہو تو جو پیرنس ہوتے ہیں اس کو جتاتے نہیں ہیں تو میرے گھر میں بھی سیم ویسا ہی ہے پیرنس ہم جتاتے نہیں ہیں ہمیسا ڈاٹ رہتے لیکن وہ ہی ہماری ایک بیک ایک پاور ہے ملو ممی کی ڈاٹ بھی اس ٹائم ڈاٹ لگتے ہو اس کی جرور ہوتی ان کو نیڈ نہیں ہے بٹ بینگ بیٹا ہونے کے ناتے آپ کا فرض بھی بنتا ہے اور پیار بھی بنتا ہے تو اس کے پاس ہم اگلے کوششن پہ آتے ہیں کی ایسی جرنی مطلب چار پانچ سال کی جرنی میں اپنے آپ کو سٹیبلش کرنے کے لئے کبھی ایسا ہوا ہے کی فیملی میں ٹائم نہیں دے پائے فیملی فنکشن میں نہیں جا پائے کبھی ریلیٹیوز کی جو نراج گیا وہ بھی کبھی فیس کی سر وہ تو سرو سے لے کر ابھی تک بیسی رہی یہ کنڈیشن کیونکہ جب سے ہم نے شٹارٹ کیا تب سے بڑڈے سیلویڈ کیا تھا سر نہ کسی میریز میں ہم گئے نہ پارٹیاں کی نہ فرینڈ کے سر بیک ایسی چیزیں ہم نے کی ہی نہیں اور کئی بار تو ایسا ہوتا سر کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے ہم کئی بار فون بھی پک نہیں کر پاتے سر تو اس میں دیں ان کی نرازگی دور کریں جی بلکل جو ریلیٹیوز ہیں وہ کہتے آتے نہیں تو اٹلیسٹ ان سے مل کے بات چیت کر ان کا نرازگی دور کر تو آنے والے دنوں میں ایسا کچھ کہیں پہ جانے کا مل فرسٹ جو ہے کافی جو آپ کا پچھلے تین چار سال کا شیدول رہا ہے تو ابھی کس ریلیٹیوز پاس جانا پسند کریں گے ماما جی کے پاس چاچا جی کے پاس بوہ چاچا مامی تائی ہوتے ہیں نا جیسے تو مل فرسٹ آف کس کے پاس جانا پسند کریں گے سر فرسٹ آف آپ کو پتہ بچپن میں مجھے سب کے پاس سب کو ملتا ہوگا اپنے نانی سے بہت زیادہ پیار ملتا ہوگا تو میرا فرسٹ پول یہ رہتا ہے کہ مجھے اپنے جو نانی اور نانا کے ساتھ بہت کی آپ یوت آئیکن ہے کافی یوت آپ کو فالو کرتا ہے کافی یوت آپ کے جیسے بننا چاہتا ہے کہ جیرو سے لے چار سال میں ان کروڑ تک آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو آپ یوت کو اور جو اپنے دیش واسی ہیں ان کو کیا سندیج دینا چاہوگے کیا کہنا چاہوگے کیا ٹپس ہیں جو آپ یہاں تک پہنچی ہو اور یوت بھی وہ کر کہ سر یوت کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو یوت جو ہوتے ہیں اپنے آج کل جنریشن ہیں وہ لوگ یہ کوشش کرتی ہیں بیٹک ختم کرتے وہ سوستی کہ آتا کچھ نہیں ہے یوت کو میں بس ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پہلے وہ سیکھ نی پر فوکس کریں نہ کی پیسے پر اگر ان کے پاس سیکھ لیے تو پیسہ تو اپنے آپ ہی آتا ہے میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور ٹریننگ میں ہم لوگ صرف ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں سر اور ہمار ٹریننگ کے بعد ہی جو جو سکلز لیول ہوتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدھر کمپنی میں ہم سے 5 10 ٹائمز منٹیپلائی کر کے ان کو پیمنٹ ملتی تو یہ تو ہو گیا یوت کے لیے سندیش باقی اور لوگوں کے لیے آپ کا کیا سندیش ہے آپ کی سارا طریق کے ساتھ اگر کوئی فری لانسنگ میں جوڑنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیسے وہ ہمارے ساتھ جوڑ سکتا ہے اس کے بارے میں بتا دیکھئے اگر کسی کو بھی ہمارے پاس جوڑنا ہے ہمارے پاس بہت ساری جاب ہے وہ بھی کسی بھی فیلڈ سے ہو سی ہو آئی ٹی فیلڈ سے ہو کسی بھی فیلڈ سے کوئی بھی انسان ہم سے جوڑنا چاہے تو ہماری ہلپ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہماری ایچ آر کی ایمیل آئی سی سمپر کر سکتے ہیں ہماری ٹیم ان سے کارڈنیشن کرتی ہے اور ان کو ٹریننگ پروائیڈ کرتی ہے اور اپنے ساتھ جوڑ لیتی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور جو یوث اس ٹائم باہر جانے کی پوری کوشش کر رہے آئی لیٹس کر رہے باہر جانے میں زیادہ انٹرس دکھا رہے تو وہ اپنے دیش میں رہ کے ہی اپنے گھر کے پاس ہی کام کر کے آپ کے ساتھ جڑ کے ایک اچھا منافعہ ایک اچھا بیجنس ایک اچھا کام جو ہے وہ سیٹل کر سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں جان کر ہی دی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سارہ 3 3 سے 30 30 سے 300 اور اچھائیوں تک جائیں دھنیواز دھنیواز